دن رات منگا میں ہو دعا میں جاوا مدینے مدینے میں جاوا دن رات منگا میں ہو دعا میں جاوا مدینے مدینے میں جاوا دن رات مندہ میں رہے ہو دعا میں جاوا مدینے مدینے میں جا بڑی مبارک بات فرماتے ہیں نامبارک خندائے آلالبود نامبارک خندائے آلالبود کس دیہانے او سوا دے دل نمود فرماتے ہیں ہنسنہ دو قسم کا ہے ایک وہ ہنسنہ کہ آدمی ہنسے تو ملت ہنس جائے ایک وہ ہنسنہ کہ وہ ہنسے تو یتیم ہنسنے لگے ایک وہ ہنسنہ کہ ہنسے تو غم میں ہوئے ہنسوں بہا کا چیخنے والے ان کے سامنے مسکرائے تو انہیں آنسوں بہا نہ بھول جائے مسکرانے لگے اور ایک وہ ہنسنہ ہے نامبارک خندہ کہ جس ہنسنے کی بنیاد میں برکت نہیں ہے جس ہنسنے کی بنیاد میں ذکر نہیں ہے جس ہنسنے کی بنیاد میں آجزی نہیں ہے جس ہنسنے کی بنیاد میں انکسار نہیں ہے جو ہنسنہ مرکز انوار نہیں ہے جب ایسا آدمی کو ہنسے تو یہ ایسا ہے کہ جیسے لالا وہ پھول جو کھلتا ہے تو اس کے اندر جو سیاہ ہوتی ہے وہ نظر آجاتی ہے ایک آدمی ہنستا ہے تو دل کی ساری محل نظر آجاتی ہے اور دوسرا ایسا وہ جو ہنسے تو اپنی محل کیا جتنے حاضر ہوتے ہیں سب کے دلوں کی محل دو ڈالتا ہے یہ دو قسم کے آدمی ہیں اور دونوں قسم کے ہنسی بھی جدہ جدہ ہے اس لیے فرمایا نامبارک خندائے آلالابود کس دہانے او سواد دل سواد اس تاریخی اس محل کو اس کالے دا کو کہتے ہیں کہ جو پردوں کے اندر ہو اور دل چونکہ نظر نہیں آتا دل کے اندر جو سب سے آخری اندر پردے کے اندر جو محل ہوتی ہے اس کو سواد دل کہتے ہیں تو فرمایا جو اس قسم کا جو ہنسے جس ہنسنے پر رب راضی نہ ہو کملی والا راضی نہ ہو جب وہ ہنسے تو دل کی محلی نظر آتی ہے اور جس پہ کملی والے راضی ہیں وہ ہنسے ہیں تو محفل میں بہار آجاتی ہے دلوں کو قرار آجاتا ہے مرکز وہ ساری محفل محبتِ انوار ہو جاتی ہے اس کی مثال وہ خود دیتے ہیں وہ خود دیتے ہیں نارِ خندان باغرہ خندان کند صحبتِ مردان اتزے مردان کند باقی ایک کنارے پہ آگ جلاو سارے درخت نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں کسی ایک صاحبِ دل کی محفل میں بیٹھو تو جتنی محفل ہوتی ہے سب کے دل ذکر اللہ میں ہلنا شروع ہو جاتے ہیں ہلنا شروع آتے ہیں اور جب بخشش کی ہوا لگتی ہے ہوا آتی ہے نا باقی ٹینیاں ہلتی ہیں یہ ٹینی ادھر گئی ادھر کی ادھر آئی اوپر سے درخت نیچے تنیں جدہ جدہ اوپر سے مل جاتے تیز تیز ہفہ آتی ہے نا تو انہیں وہیں رہتے جڑے وہیں رہتی ہیں کس تقامت رہتی ہے درختوں میں لیکن ٹینیاں باہم ہم آغوش ہو جاتی ہیں سینہ با سینہ ہوتی ہیں اس درخت کی ادھر آئی ادھر کی ادھر گئی آپس میں وہ گتھم گتھا ہم آغوش ہو جاتی ہیں مل جاتی ہیں تو فرمایا رومی ایک ہی محفل میں اچھا سا کوئی بندہ بیٹھا ہوا اس کا کوئی اپنا بیٹھا ہوا اس کا کوئی اپنا بیٹھا ہوا اس کے ارد گرد جب سارے بیٹھے اور وہ جب مسکرانے لگے اور دیکھنے لگے تو جب رحمت آتی ہے تو پھر یہ چومنے لگتے ہیں اندر سے یہ ظاہر سے جدہ جدہ نظر آتے ہیں اور دیکھو تو دیکھنے والا دیکھتا ہے یہ سارے دل ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں دل ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں معلم ہوا اور دل ٹکراتے ہیں اور جائے باہر نکلتے ہیں تو ہاتھ سے ہاتھ ہی ملاتے ہیں مانکہ کرتے ہیں پیر کی محفظ میں نہیں بولتے اڑتے ہیں تو باہر جاتے ہیں یار دیکھا تیرا چہرہ عجب ہے وہ کہتا تیرا بھی تو عجب ہے آؤ سینے سے سینہ لگاؤ تو وہ محبت جو اندر سے لے کے باہر نکلیں وہ انہیں لپٹا دیتی ہے لپٹ کے رکھتی ہے ان کو تو اس لیے وہ فرماتے ہیں نار خندان باغرہ خندان کند صحبت مردانت ایک بات اور کہہ کے بس کرتا ہوں میں اسی بات کو جناب رومی آ کے یہاں ختم کرتے ہیں